لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے این شباب کا زمانہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی کو بحیثیت قاضی یمن کی طرف بھیجا حضرت علی نے بوقت روان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں وہاں کے لوگ مجھ سے قضا کے متعلق پوچھیں گے اور اس کا مجھے کچھ علم نہ ہوگا یعنی قضا سے مراد ہوتی ہے کہ بھئی کسی بھی معاملے میں ججمنٹ کے بارے میں پوچھیں گے اور میں نے کبھی قاضی کا کام تو کیا نہیں ہے تو میں اس معاملے میں ججمنٹ جب مجھ سے پوچھی جائے گی تو میں فیصلے کیسے لوں گا اور مجھے کیسے علم ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا علی رضی اللہ عنہ میرے قریب آؤ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا حضور اقتص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہو کے سینے پر مارا پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کی زبان کو راست کو اور دل کو ثبات اور استقلال عطا فرما اے علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک تم اس طرح کرو گے تو تیرے لیے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا اس روایت کو امام احمد نے مسنت امام احمد کی جلد نمبر ایک میں امام ترمیزی نے ترمیزی شریف کی جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر 395 پر اور طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے اس کو جلد نمبر دو صفحہ نمبر 337 پر روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیف کلک کریں